سبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب کریمی صاحب یہ بیان کیجئے گا پھر مزید چیزیں بھی انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ اس کی ساتھ ساتھ وضاحت کرتے رہی گا ابھی تو یہ وہ اہم چیزیں ہیں وہ اہم واقعات ان حسنوں کی جو آپ نے بیان کیے ایک جو بالخصوص سبت نبی تعدار کربلا پر بردائی غوشت رسالت سے جو نسبت ہے اس ماہ مبارک کو اور ان دنوں کو جو نسبت ہے وہ تو ایک عظیم کارنامہ جو اس کو کائنات یاد کرتی ہے اور تو زمین پر جو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے لیکن اس سے قبل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم استقبال کر رہے ہیں ماہ محرم کا اور آغاز میں آپ نے بتایا کہ بہت احتمام سے عبادات سے بڑے انداز سے ہمیں استقبال کرنا ہے تو اگر ہم اہل بیت کی ان قربانیوں کو دیکھیں ماہ محرم کی اس فضیلت کو دیکھیں اور جو سوگ ایک چھا جاتا ہے اس ماہ محرم میں خاص طور پر دس دنوں میں تو اس اعتبار سے ہم استقبال کس انداز میں کریں گے ہم نے کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع کیا جاتا ہے یہ میں چاہم گا آوازات ہو ہمارے اسلاف نے اس خوبصورت مہینے اور سال نو کا جو آغاز کیا ہے اگر ہم اس کو تفاصیل میں دیکھیں تو ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے وہ مسلح پہ چڑھ کے اللہ اکبر کیا کے نوافع شروع کر دیتے ہیں اور یہی ایک خوبصورت انداز ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پاکستان میں ہفتے سے سیٹرڈے کی نائٹ سے ہمارا محرم شروع ہو جائے تو ہفتے کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے انتیس کا چاند ہوتا ہے تو ساتھ ہی ہمیں چاہیے کم از کم ہم چار چار نفل اس انداز میں پڑھیں پہلے سورہ فاتحہ اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص کی اس میں تلاوت ہو اور اس کے بعد ہم یا سلاموں کی دو دو تصویہ پڑھیں اور گیارہ تصویہ ہم بسم اللہ کی پڑھیں یہ آغاز ہے جس سے ہمیں اللہ کے کلام سے آغاز دیتا ہے اور اگر دس کے دس دن روزے رکھنا نصیب ہو جائے ہیں تو بہت اچھا ہے یعنی پہلا دن ہی آپ روزے سے شروع کریں سندے کو اتوار کو ممکن ہے کہ پہلا محرم الحرام ہو جب پہلا محرم الحرام ہوا تو اتوار سے روزے سے آغاز کریں تو اس طرح نوافل پڑھ کے اور قصر سے ذکر و اذکار کر کے اور روزہ رکھ کے اس مہینے کا اور اس سال کا خصوصی طور پر استقبال کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر وہ جسنا ہم باقی دنوں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں یا وہ خوشیاں وہ نہیں منانا کیا یہ چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آوازہ اس کی وجہ کئی اعتبار سے ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک تو اس میں شہادت کا ایک خوبصورت تذکرہ ہے اس کا پہلا دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یادگار ہے داری بات ہے شوقت اسلام ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہے تو وہ شہادت کا ہمیں وہی پیغام کو دل میں رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو ایام تھے کیونکہ دو محرم الحرام کو امام علی مقام کربلا پہنچ چکے تھے تو پھر وہ کیفیات کو ہمیں اپنے اوپر تاریر رکھنا چاہیے عقلی صلات و سلام کے پیارے نواسے کی ان مشکلات اور کیفیات کا ادراہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اپنی جگہوں پر اس محبت کے اظہار کرتے ہیں جیسے عمومی طور پہ اگر کسی کے ہاں کوئی مسئلہ کو پریشانی ہو تو دو دن چار دن پانچ دن تو ویسے ہی لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں یہ تو کائنات کی وہ حصتی ہیں جن کی جانب سے اسلام کی بنیادیں قائم ہوئی تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان دنوں میں قرآن کی کسرت سے تلاوت کریں اور خاص طور پہ میں عرض کروں گا اس وقت ہمارے کشمیری جو مسلمان بھائی ہیں وہ انتہائی ظلم کی کیفیت میں مقتلہ ہیں ہمارے بذرگ اس مقام پہ کہا کرتے تھے کہ محرم کے جو خاص دن ہے نا اور خاص طور پہ جب دس محرم الارام آئے جس وقت کوئی بھی اپنے ظلم اور ستم کے پنجے مسلمانوں پہ گاڑ دے تو پھر مسلمانوں کو کسرت سے پڑھنا چاہیے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنت من الظالمین اب اگر صاحب یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے اگر پوری قوم مل کر اس کی تلاوت کرے قرآن کی آیت ہے اور جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو پڑھا لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں خاص طور پر یکم سے شروع کر دیں اور دس محرم الحرام کو کسرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو جبر اور کہر کے پہاڑ توڑ رہا ہوتا ہے پروردگار مسلمانوں کے لیے راہیں پیدا کر دیتا ہے اور پھر ہمیں بھی اسی جذبہ جہاد سے